بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حدیث چینل آج کے اس واقعے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کیا ہے خاتین و حضرات الحمدللہ کی تم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے قرآن مجید کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کی اللہ تعالیٰ کون ہے دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہونے کی اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ جندہ کیا جائے گا تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہو اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے اور جو اس کا جی چاہے وہاں اس کو ملے اور جس نے ایسے کام کیے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے اسے اس کی سزا دوزخ میں بھگتنی پڑے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا شرک خواتین و حضرات شرک کا یہاں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو اگر کھڑا کیا تو اسے شرک کہا جاتا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ وہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے جس کو چاہے وہے بخش دے آج کے اس واقعے سے ہم نے یہ سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور قرآن مجید کیا ہے خواتین و حضرات سانسوں نے سا دیا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نیا واقعہ لے کر جلد پیش ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ